اسلام علیکم بیورڈز میں ہوں میاں داود اور آج ہم بات کریں گے مولانا تارک جمیل صاحب کی طرف سے کل ٹیلی تھون کے دوران عمران خان کی ٹیلی تھون کے دوران کیے گئے دو تین متنازع باتوں کے اوپر جس میں انہوں نے میڈیا کو جھوٹا قرار دیا اور اس کے بعد کچھ قوم کے بارے میں بھی الفاظ استعمال کیے قوم کو بھی بددیانت جھوٹا اور پتہ نہیں کیا کیا کہا اس کے اوپر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آپ کو اس کٹ پتلی وزیر اعظم اس پاکستان کے دشمن قوتوں کے حامی وزیر اعظم کو ایکسپوز کرنے کی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں بیورڈز بات یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ جو ہے اسلام کی تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے ہر تاریخ میں آپ نے آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر حکمران جو غیر قانونی طریقے سے مسلط کیے جاتے تھے ملکوں کے اوپر تو ان حکمرانوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کی حکومت کو ان کے نجائز قبضے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مولانا تاریخ جمیل صاحب جیسے ہی درباری مولوی فتوے دیتے تھے احادیث کے حوالے دے کے اپنی غلط تشریح کرتے تھے اور ان قوموں کو گمراہ کیا کرتے تھے یہی سلسلہ جو ہے وہ اب بھی دیکھنے میں آ رہا ہے جب سے عمران خان کی دو سال سے حکومت بنی ہے تو یہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جب وہ ایک ایسے شخص کی حمایت کرتے ہیں جس کا ماضی بدکرداری سے بھرا پڑا ہے آپ نے کل بھی دیکھا پوری قوم کو اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ آپ ڈونیشن دیں ڈونیشن دیں ڈونیشن دیں لیکن وہاں پر بیٹھے آخر میں مولانا تاریخ جمیل صاحب نے دعا کرائی اور دعا کروانے کے دوران مولانا تاریخ جمیل صاحب نے میڈیا کو گالی دے دی اور اس کے بعد کہہ دیا یہ قوم ٹیکسچور ہے یہ خواتین بے حیاء ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا باتیں کر دیں انتہائی افسوسناک باتیں تھیں اس کو لے کر کل سے سوشل میڈیا کے اوپر مولانا تاریخ جمیل صاحب کو انتہائی گندے الفاظ میں گالیاں دی جا رہی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ گالی کے مستحق ہیں میں سمجھتا ہوں صرف ان پر تنقید کی جا سکتی ہے گالی نہیں دینی چاہیے مولانا تاریخ جمیل کو کیونکہ بہرحال ان کے فالوئرز جو ہیں وہ موجود ہیں اب ایک بات کبھی سمجھ نہیں آئی میں خود پڑھتا ہوتا تھا میں خود سنتا ہوتا تھا مولانا تاریخ جمیل صاحب کو لیکن جب سے میں نے خود دیکھا کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کوئی بھی حکمران ہو تو اس کے در کے اوپر سلامی کرنے چلے جاتے ہیں اور اس کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع ہو جاتے ہیں جب نواز شریف کا دور تھا تب مولانا تاریخ جمیل جو ہیں نواز شریف کے کسیدے پڑھتے ہوتے تھے پھر اس کے بعد عمران خان کا دور آ گیا تو اس نجائز حکومت اور پوری دنیا اس حکومت کو نجائز مانتی ہے یہ غیر قانونی طریقے سے آنے والی حکومت ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس کے بعد ہمارے ذہن میں مولانا تاریخ جمیل کے کردار کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں پہلا سوال تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی ڈسکس ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے آگے میں نے وہ سکرین شورٹس جو ہیں وہ لگائے ہیں تاکہ آپ کو بتاؤں کہ سوشل میڈیا کے اوپر مولانا تاریخ جمیل کو کس زبان میں جواب دیا جا رہا ہے امام ابو حنیفہ کا بڑا ایک مشہور کال چل رہا ہے انہوں نے لکھا تھا کہ اگر تم کسی عالم کو حکمران کے در پر جاتے دیکھو تو اس کے ایمان پر شک کرو اب اس کال کی تشریح کریں تو مجھے تو تو نہیں لگتا کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب جو ہیں وہ ایک جنوان عالم ہیں مجھے تو لگتا ہے وہ کاروباری بندے ہیں اور عملی طور پر بھی ایسے لگتا ہے عام ملک جو پاکستان کے لوگ جو پاکستان کے صحافی یہ بات جانتے ہیں جن کا واسطہ پڑا ہے مولانا تاریخ جمیل سے وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اتنی بدتہذیبی اور بدتمیزی کرتے ہیں مولانا تاریخ جمیل ان کے ساتھ یہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کا اصل رویہ ہے اور مولانا تاریخ جمیل صاحب عورتوں کو اور پاکستان عوام کو سادگی کے درس دے رہے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں مولانا تاریخ جمیل صاحب سامنے آئے مناظرہ کریں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہیں کیا ان کے گھر کی خواہ تین لاکھوں کروڑوں روپے لاہور کے مہنگے ترین بیوٹی پولرز پر جا کر اپنے بناو سنگھار کے لیے خرچ نہیں کرتی اگر مولانا تاریخ جمیل میں ہمت ہے تو سامنے آئے اور اس بات کا جواب دیں ابھی چند برس پہلے کی بات ہے ایک اخبار میں مولانا تاریخ جمیل صاحب کی فیملی کے بارے میں خبر چھپی تھی کہ وہ ایک بیوٹی پولر پر گئیں اور وہاں پر ان کا لاکھوں روپے کی چیزیں چوری ہو گئیں اور جس بیوٹی پولر کے اوپر گئیں تھی وہاں پر بھی میک اپ کرانے کے لاکھوں روپے لیے جاتے ہیں مولانا تاریخ جمیل صاحب آپ کی اپنی فیملی کے اندر سادگی ہے آپ کی اپنی فیملی کے اندر ایمان اور ایمان کا جو آپ درس دیتے ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تاکہ وہ عمران خان کے پیچھے اس جلی حکومت کے پیچھے لگے رہے ہیں وہ ہے آپ بہت نقصان کر رہے ہیں مولانا تاریخ جمیل صاحب آپ اس دین کا اس اسلام کا ہمارے علماء کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں لوگ آپ کی وجہ سے تمام علماء کو گالیاں نکال رہے ہیں اگر آپ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں تو ہمارے پاکستان کے جو جنون علماء ہیں ان کی عزتیں محفوظ رہ جائیں گی ویورز آپ نے کبھی دیکھا ہے مولانا تارک جمیل کے علاوہ کوئی اور عالم کسی حکمران کے در پہ جا کے اس کے تلوے چاٹ رہا ہو آپ نے کبھی مفتی تکی عثمانی صاحب کو دیکھا ہو آپ نے کبھی مفتی منیب رحمان صاحب کو دیکھا ہو آپ نے کبھی علامہ اتساملائی زہیر صاحب کو دیکھا ہے کہ وہ کسی بھی حکمران کے در پر گئے ہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی ایسے عالم کو نہیں دیکھا ہوگا جو صرف دین کی تبلیغ کے لیے کام کر رہا ہے کہ وہ کسی حکمران کے اوپر جائے آپ دیکھیں گے ہر دفعہ دیکھیں گے تو مولانا تارک جمیل کو ہی دیکھیں گے میں نہیں کہنا چاہتا کہ مولانا تارک جمیل ٹیکس چوروں کیلئے فون کرتے ہیں سفارچے کرتے ہیں اس لیے ان کو حکمرانوں کے در پر جانا پڑتا ہے میں یہ الزام نہیں لگاؤں گا کہ مولانا تارک جمیل اپنے علاقے میں غیر قانونی ٹرانسفر پوسٹنگز کرواتے ہیں اپنی مرضی کے افسران تائنات کرواتے ہیں اس لیے انہیں حکمرانوں کے در پر جا کے سجدہ کرنا پڑتا ہے میں یہ الزام نہیں لگاؤں گا اس کی وضاحت مولانا تارک جمیل خود ہی دے سکتے ہیں یا وہ لوگ جو مولانا تارک جمیل کو قریبی سے جانتے ہیں مولانا تارک جمیل صاحب میری آپ سے بس ایک ہی درخواست ہے ایک ہی درخواست ہے خدا کا واسطہ ہے اس اسلام کے اوپر رحم کریں ایک پاکستان کے جو غیر متنازع علماء اکرام ہیں جو حقیقی معنوں میں دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کے اوپر رحم کریں کیونکہ جب آپ اس طرح کا کوئی کمرشل بیان دیتے ہیں جب آپ کو اس طرح کی افسوسناک شرمناک حرکت کرتے ہیں شرمناک بیان دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے پورے علماء اکرام کو گالیاں پڑتی ہیں مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے آپ کا کل کا بیان سن کے دیکھ کے آپ قوم کو برا کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ اس قوم کو برا بنانے میں کن کا ہاتھ ہے اس قوم کو برا بنانے میں اسی طرح کے حکمرانوں کا ہاتھ ہے جن کے آپ تلوے چاٹتے ہیں یہ قوم بری نہیں ہے یہ قوم بہت اچھی ہے مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے آپ سے کہ آنے والے چند دنوں میں آپ نے وینہ ملک کو پاکستان کے اندر اسی یہی بھئی آپ نے اس کو جنت کی ہور ثابت کر دینا ہے اگر آپ کو تھوڑے سے پیسے زیادہ مل گئے آپ نے کہہ دینا ہے کہ وینہ ملک سے بڑی مدزلل لالہ ہی کوئی نہیں ہے یہ آپ کی طرف سے فتوہ آ جانا مولانا صاحب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ فتوہ آ جائے گا آپ جانتے ہیں وینہ ملک کون ہے وہ وینہ ملک جس نے ہمارے ملک کی اس قوم کی شان اس قوم کا ایمان پاک فوج کو انڈیا میں جا کے بدنام کیا تھا آپ اس وینہ ملک کو بھی کر دیں گے کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اس لیے میری آپ سے بڑے عدب سے گزارش ہے بڑے عدب سے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں مولانا صاحب اس قوم کی جان چھوڑ دیں اس ملک کے جو حقیقی معنوں میں دین کی خدمت کرنے والے علماء ہیں ان کو گالیاں پڑھوانی چھوڑ دیں جان چھوڑ دیں اپنا دھندہ کریں اپنا کاروبار کریں جو مرضی کریں لیکن خدا رہا اس اسلام کو اس دین کو علماء اکرام کو بدنام نہ کروائیں شکریہ